قبرستان کی زیارت کرنا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کنتو نہیتکم ان زیارت القبور میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزُّورُهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ تو زیارت کرو قبروں کی کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت کی یاد آتی ہے قبرستان کی زیارت ایک ہے عام طور پر قبرستان میں جانا ہے تاکہ ہمیں اپنی موت کی آرہا ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ خصوصی طور پر کوئی شخص جائے تاکہ کسی کے اببہ کسی کے امی کسی کے رشتدار جو وہاں دفن ہے ان کے لئے دعا کریں جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر بقی قبرستان میں گئے اور وہاں پہ جا کر جو لوگ وہاں دفن ہیں ان کے لئے انہوں نے دعا کی اور پھر فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کے لئے دعا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی والوں کے لئے دعا کی اخد والوں کے لئے دعا کی ہم سب بھی جا سکتے ہیں اپنے رشتداروں کے لئے قبرستان میں اور ہمائے لئے موت کی آدھ ہے اور ہم ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو ہاں کر سکتے ہیں آپ کوئی حرج نہیں آپ یہاں سے بھی دعا کر سکتے ہیں کہیں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی شخص قبرستان میں جائے گا تو وہاں کے جو حالات ہیں قبر کو دیکھ کر وہاں پہ جو ایمان بڑھتا ہے اور وہاں پہ جب کسی رشتدار کی قبر پر کوئی جاتا ہے تو ایک احساس دل میں آتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے بھی اللہ سے دعا کی تو ہاتھ اٹھا کر کے بھی ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ہاں ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوگا کیونکہ قبلہ رخ ہو کر جو دعا کی جاتی ہے وہ مصاب ہوتی ہے اس کے قبولیوں کے اور امکانات ہوتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی